رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھنا سعیدنا ابو عیوب انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ سارا سال روزے رکھنے کی مثل ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے ایک اور حدیث سے ہمیں بتا چلتا ہے رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے عید الفطر کے بعد چھ روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے رکھے کوئی نیکی لے کر آیا اس کی ایک نیکی کی مثال دس کے برابر ہے اور آپ دیکھیں تیس روزے تین سو روزے ہو گئے اور چھے روزے ساٹھ تین سو ساٹھ یعنی تقریباً سال بھر کے برابر اور کمری سال تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے کہ پورے سال کے روزے ہو گئے سیدہ معاذہ الادویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مول مومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ہر ماہ میں تین روزے رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں پھر پوچھا کہ کن دنوں میں روزے رکھتے تھے انہوں نے کہا کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے کسی بھی دن روزہ رکھ لیتے تھے حضرت ابو ریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے مجھے تین باتوں کا حکم کیا ایک تو ودر پڑھ کر سونا دوسرے جمعہ کے دن غسل کرنا تیسری ہر مہینے میں تین روزے رکھنا سنن نسائی کی روایت ہے دو ہزار چار سو دس نمبر پر ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر جب روزے رکھے تو مہینے میں تین دن روزے رکھو تیرمی چودمی اور پندھرمی تاریخ میں تیرمیزی کی روایت ہے سات سو اکسٹھ اب یہاں پہ جو فرق آ رہا ہے اس میں تطبیق یہ ہے کہ تیرمی چودمی پندھرمی کا بھی روزہ رکھ سکتے ہو لیکن اگر نہیں رکھ سکا کوئی جیسے خواتین کے لیے تو خاص طور پر مشقت ہو جاتی ہے تو مہینے میں کسی بھی وقت وہ تین روزے رکھنا چاہیں تو کوئی حرش کی بات نہیں حتی کہ مردوں کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے سیدنا ابو قطادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو شمبہ پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا اسی دن مجھ پر وہی اتری سنبار اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ انتہائی اہمیت کی حامل دن ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سنبار اور جمعرات کو خاص طور پر روزہ رکھا کرتے تھے جامع ترمزی کی روایت ہے سات سو پینٹالیس نمبر پر حضرت ربیع بن غاز سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ کے روزوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آپ سنبار اور جمعرات کے روزے کا احتمام فرماتے تھے نماجہ کی روایت ایک آزاد سات سو انتالیس نمبر پر حضرت عبو ریعہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنبار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ سنبار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے لوجک دلیل انسان کا دل کھول دیتی ہے اور یہ دینی دلیل کا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنبار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا مگر وہ آدمی جو آپس میں قطع تعلق ہی کیے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو حد تاکہ صلح کر لیں ابن نماجہ کی روایت ہے ایک ہزار سات سو چالیس نمبر پر محرم کے روزے کی فضیلت سیدنا ابو حریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب روزوں میں سے افضل محرم کے روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات یعنی تحجت کی نماز عثمان بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے جو بیر سے رجف کے روزے کے مطالق سوال کیا تو انہوں نے کہا مجھے ابن عباس نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ روزے رکھا کرتے تو ہم کہتے تھے اب نہیں چھوڑیں گے اور کبھی چھوڑ دیتے تو ہم کہتے اب نہیں رکھیں گے ابو دعوت کی روایت ہے دوہزار چار سو تیس نمبر پر سعیدنا ابو سالمہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ کے روزے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے آپ نے بہت روزے رکھے اور اتنا افطار کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ آپ نے بہت افطار کیا اور میں نے ان کو جتنا شعبان میں روزے رکھتے دیکھا اتنا اور کسی ماہ میں نہیں دیکھا گوئے آپ شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے آپ چند دنوں کے سوا پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ روزے رکھنے کے لئے رسول اللہ کو شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا پھر آپ اسے گویا رمضان ہی سے ملا دیتے تھے ابو دعوت کی روایت ہے دو ہزار چار سو اکتیس نمبر پہ یعنی تقریبا رمضان کے ساتھ ساتھ ہی اس کے روزے ہو جاتے تھے شعبان کے پہلے پندرہ دنوں میں روزے رکھنے سیدنا عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان سے یا کسی دوسرے سے فرمایا کہ کیا تم نے شعبان کے شروع میں کچھ روزے رکھے انہوں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب تم افطار کر لو تو دو دن روزہ رکھو یعنی جب رمضان کے مہینے سے فارغ ہو جاؤ تو دو روزے رکھنا ام المومنین عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے افطار نہ کریں گے اور یہ شعبان کا مہینہ تھا جس میں اس سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا گیا سنان نسائی کی روایت ہے دوہزار تین سو پچپن نمبر پر سیدنا ابو قطادہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں اس پر آپ غصے ہو گئے اس لیے کہ یہ سوال بے موقع تھا اس کو لازم تھا کہ یوں پوچھتا کہ میں روزہ کیسے رکھوں پھر جب سیدنا عمر نے آپ کا غصہ دیکھا تو عرص کیا کہ رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بی محمد النبی کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں غرص سیدنا عمر بار بار ان کلمات کو کہتے تھے یہاں تک کہ آپ کا غصہ تھم گیا پھر سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول جو ہمیشہ روزہ رکھے وہ کیسا ہے آپ نے فرمایا کہ نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ افتار کیا پھر کہا کہ جو دو دن روزہ رکھے اور ایک دن افتار کرے وہ کیسا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسی طاقت کس کو ہے پھر پوچھا کہ جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افتار کرے وہ کیسا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ داود علیہ السلام کا ہے پھر پوچھا کہ جو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن افتار کرے آپ نے فرمایا کہ میں عرض رکھتا ہوں کہ مجھے اتنی طاقت ہو یعنی یہ بھی خوب ہے اگر طاقت پھر رسول اللہ نے فرمایا ہر ماہ تین روزے اور رمضان کے روزے ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک یہ ہمیشہ کا روزہ ہے یعنی ثواب میں اور عرفہ کے دن کا روزہ ایسا ہے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور عاشورہ کے روزے سے امید رکھتا ہوں کہ ایک سال پہلے کا کفارہ ہو جائے یہ ہمیں عرفہ کے روزے کے بارے میں یعنی نمی ذلہجہ کے روزے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اتنی ویلیو ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو پہلا سال گزرا اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے جو آئندہ آنے والا سال ہے اس کے بھی گناہوں کا کفارہ ہو جائے جبکہ آشورے کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ عرفہ کا روزہ آشورہ کے روزے سے بھی زیادہ ویلیویبل ہے حضرت ابو قطادہ سے روایت ہونا نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے عرفے کے دن روزہ رکھا اس کے ایک سال آگے اور ایک سال پیچھے کے گناہ معاف ہو جائیں گے ابن ماجہ کی روایت ہے ایک ہزار سات سو تیس نمبر پر ابودعوت کی دوہزار چار سو پینٹالیس نمبر روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بہن کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا جب اگلا سال آئے تو ہم نبی تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے مگر اگلا سال جب آیا تو رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کر پائے